السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہنوالا ہے تو پیارے بچو آج ہم ٹائم کے بارے میں بات کریں گے ٹائم جو ہے وہی اصل دولت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم سب کے پاس ایک جتنا ٹائم ہے تو جو ٹائم کا صحیح استعمال کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو کرنے کے کام ہیں اس پہ دھیان دینا چاہیے آپ کا کرنے کا کام جو ہے وہ پڑھائی کرنا ہے میند کرنا ہے اچھی عادتیں اپنانا ہے لڑائی جھکڑانی کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اپنی کردار کو سوارنا ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے جھوڑنا ہے تو جو گھڑیاں ہیں وہ ہمیں ٹائم بتاتی ہیں اس کا ایک منٹ کا بازو ہے اور ایک گھنٹے کا بازو ہے منٹ کا بازو لمبا ہوتا ہے اور گھنٹے والا بازو چھوٹا ہوتا ہے تو جیسے یہاں پہ بڑا بازو جو ہے وہ بارہ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے تو چھوٹا بازو جو ہے وہ تین یعنی پورے تین بج گئے ہیں اب جب تین ایک جو منٹ ہینڈ ہے اگر وہ بارہ پہ ہوتے ہیں تو ہم او کلاک کہتے ہیں یعنی اسے ہم انگلیش میں کہیں گے تھری او کلاک یا اردو بھی ہم کہیں گے کہ پورے تین بج گئے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں منٹ ہینڈ جب بارہ پہ ہوتا ہے تو ٹائم سے ہی ہوتا ہے اب یہ آپ سمجھ آئی ہے یہ نہیں چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے اس کو کاپی پہ اتاریں اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ٹائم لکھا کلاک پہ بنا ہویا اور رائٹ سائیڈ پہ جو لکھا ہویا ان کو آپس میں میچ کریں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ویڈیو روک کے اپنا خود سے اس کو میچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنسر دیکھنا ہے تو اوپر والا فائیو اکلاک ہے اس سے نیچے والا نائن اکلاک ہے اور سب سے نیچے والا الیون اکلاک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے دولت کہتی ہے صرف مجھے کماؤر ہر چیز کو بھول جاؤ وقت کہتا ہے صرف میرا پیچھا کرو اور باقی چیزیں بھول جاؤ مستقبل کہتا ہے صرف میرے لئے کوشش کرو اور باقی بھول جاؤ لیکن اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا اللہ تعالیٰ تو بن مانگے ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے لیکن جیسے حضرت اسماعیل کو چھوڑی نقصان نہ پہنچا سکی اللہ کے حکم سے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا اور حضرت موسیٰ کو پانی نے راستہ دیا اب جب اپنی قوم کو لے کے چلے تو راستے پانی میں خوشک راستہ بن گیا ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور اس لیے اپنا ایک ایک قیمتی وقت جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے read the time make hands on the clock 10 o'clock اب یہاں پہ آپ جو ہیں وہ رکیں اور 10 o'clock کی شکل بنائیں سوئیوں کے حساب سے ٹھیک ہے تو 10 o'clock جو ہے 10 پہ power end آئے گا اور minute hand 12 پہ آئے گا اسی طرح یہ اگلا ہے کہ 6 o'clock آپ یہاں پہ رکیں اپنی کافی پہ اس کو draw کریں اور پھر minute اور hour and hand جو ہیں وہ بنائیں 6 o'clock تو 6 o'clock پہ گھنٹے کا بازو 6 پہ ہوگا اور 12 پہ ہوگا ہمارا minute hand یا minute کا بازو اب اگلا پرابلم ہے کہ 8 o'clock draw کریں read the time make hands on the clock یعنی جو ہے ہم اردو میں اس کو بڑی سوئی اور چھوٹی سوئی کہتے ہیں تو آپ نے 8 o'clock clock کے فیس پہ سوئیوں کے time کے حساب سے بنانا ہے تو دیکھیں hour جو ہے وہ 8 پہ ہے اور minute 12 پہ ہے اسی طرح 4 o'clock کو draw کریں read the time make hands on the clock ٹھیک ہے اب یہاں پہ ویڈیو رکھیں اپنی copy pencil لیں اور 4 o'clock کو draw کریں کیونکہ آگے یہ آ رہا ہے آپ کے پاس دیکھا آپ نے شاباش good کہ 4 پہ ہے hour hand اور 12 پہ ہے minute hand اب آپ نے اسی طرح 3 o'clock کو draw کرنا ہے کہ copy پہ اپنی یہ clock کی شکل بنائیں time لکھیں اور اس کو draw کریں یہاں پہ ویڈیو رکھ لیں کیونکہ آگے اس کا answer آ رہا ہے تو یہ ہے ہمارا 3 o'clock یعنی 12 پہ ہم نے minute hand لگایا اور 3 پہ ہم نے hour hand لگایا اب یہ ہے 1 o'clock read the time make hands on the clock یہاں پہ بھی آپ ویڈیو رکھ لیں کچھ سے پہلے time draw کریں minute hand اور hour hand کے حساب سے یہ اب آپ کا answer آ رہا ہے کہ 12 جو ہے وہ 12 پہ ہوگا اور 1 جو ہے کیونکہ 1 o'clock ہم لکھتے ہیں تو minute hand ہمیشہ 12 پہ ہوتا ہے اب آپ next دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں کتنے minutes ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں 60 minutes ہوتے ہیں اور 1 to 12 جو ہے اگر آپ اس کی skip counting کریں تو ہر number جو ہے وہ 5 minutes کو show کرتا ہے جیسے 12 سے 1 5 پھر 10 پھر 15 پھر 20 25 35 45 جب واپس 12 پہ گھوکے آتی ہے تو پورے 60 minutes ہو جاتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم اوپر والا جو clock ہے اس پہ 3 o'clock ہے minute hand 12 پہ ہے اور دوسرا 3 پہ ہے جب 5 minutes اور گزر جائیں گے تو minute hand 1 پہ آ جائے گا اور یہاں پہ minute hand ہے 10 یعنی 3 بچ کے 10 minute اور یہاں پہ جو time ہے 9 30 یعنی 60 minute میں 30 گزر چکے ہیں کیونکہ minute hand وہ 6 پہ ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگلے lesson میں ہم لوگ کچھ اور activity کریں گے اس کو like کرنا اور share کرنا مات لیگا کریں